اسلام علیکم ویلکم ٹو دے شو یوکی امیگریشن لاؤ ویڈ تارک آپ کو شو کا فارمیٹ اب پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس شو میں کال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کیلئے فائدہ من ثابت ہو سکے اس سے پہلے میں کالس کا سسلہ شروع کروں کپل آف امپورٹن ٹنگز جو سمرائز میں آپ کے لئے کر دوں کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس شو میں کال نہیں کر سکے یا آپ کی کال تھروں نہیں ہوئی بہت لوگ بولتے ہیں کہ جی ہم آپ کا پورا شو نہیں دیکھ سکے کال تھروں نہیں ہوئی تو دو امپورٹن باتیں پہلی بات کے ہر بریک پہ جانے سے پہلے ایک ایمیل آئے گا اگر آپ کسی وجہ سے کال نہیں کر سکے اور آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو پلیز اس ایمیل کے اوپر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر بھیج دیجئے اور میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں اور آپ کسی وجہ سے اگر پورا شو نہیں دیکھ سکے لوگ پھر پوچھتے ہیں تو پھر آپ فیس بک یو ٹیو پہ بھی جا کے امیگریشن و تارک شو کو دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے خیال سے ہمارے پاس ایک پہلے کالر آئے میں ایک دو اور میں نے پولیسی کے بارے میں اناؤنسمنٹس کرنی تھی لیکن وہ میں اگر پیٹ پہ مجھے ٹائم ملا تو میں لازمی کروں گا تو اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم جی اپنا سوال پوچھے جی ایکچلی میں نے آپ کے پروگرام میں تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے کال کیا تھا اور میں نے اس کیس کی مطلب تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینی ہے اور اس کے علاوہ دو کوئیسنز بھی ہیں میرے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایمنٹس پر اپنے بیٹے کے اس پر سیونیئر روٹس والا جو ہے وہ اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی اور مطلب 2016 اکٹوبر میں ڈالی تھی اور مطلب اس کو بھی سیونیئرز نہیں ہوئے تھے اس سے تھوڑا پہلے ہم نے ڈال دی تھی تو اور جو بائیومیٹرک دیئے ہوئے بھی تقریباً نو مہینے ہو چکے تھے میں اس کے لئے ہم لوگ کیوریوس تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو ابھی لاسٹ منت جو ہے نا وہ آیا ہے اس کا دیسیجن آیا مطلب انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں رائٹ آف اپیل دیا تھا آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کو رائٹ آف اپیل ان کنٹری مل جائے تو ہاں میں جو ہے نا وہ رائٹ آف اپیل ملا ہے تو لاسٹ منت ہم نے وہ ڈالا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مطلب کتنا عرصہ اس کو وزید لگے گا کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے ہیومن رائٹ پہ جائیں تو رائٹ آف ورک پہ جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے وہ علاو نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ بات ہے ایک یہ کوششن ہے مطلب اور دوسرا کوششن یہ ہے کہ جب اپیل جو ہے مطلب دوسرے کیس میں کسی اور دوسرے کیس میں یہ یومن رائٹ پالا نہیں مطلب تیئر ٹو کا سمجھ لیا تو اس کی اپیل جب اپر ٹریبنل سے بھی کونکلوڈ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس میں انہوں نے گریس پیریٹ دیا تھا فورٹین ڈیس کا تو اس میں اس پیریٹ کے اندر ہم نے یہ یومن رائٹس والی اپلیکیشن ڈالی تھی تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جو پیریٹ ہمارا بریک تو نہیں ہو گیا جو ٹین ہیئرز والا جو روٹ چل رہا تھا اس میں کوئی بریک تو نہیں آ گیا ہمارا یا جو وہ جو ٹائم تھا اس میں انکلوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہ جو آپ اپر ٹریبنل کی بات کریں کہ کنکلوڈ ہوا تھا یہ آپ فرس ٹریبنل سے کہتے کنکلوڈ نہیں ملتے کہ اس آپ کو پتا ہے نہیں قوانین کے تحتے ٹی ٹو کے اوپر ایڈمیسٹریٹیو ریویو ملتے ہیں اپیل نہیں ملتی نہیں ہم فرس ٹیئر سے اچھے گئے تھے فرس ٹیئر میں گئے تھے اس وقت پھر انہوں نے اپیل اس وقت اپیل تھا اس وقت ہمارے کیس میں تھا لیکن پھر جب ہم اپر ٹریبنل گئے تو وہاں پھر جہنا وہ کیس کنکلوڈ ہو گیا مطلب ہمارے اگینسٹ ہوا اور اس کے بعد پھر اور کوئی اپشن نہیں تھا تو سیوین ایئرز میں بیٹے کو ہونے والے تھے ہمارے وکیل نے کہا تھا کہ آپ یہ والی اپیل کیس میں آتا ٹھیک بڑی مہربانی جی تینکیو سو مچ فر یہ کال پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ارض کر دوں کہ کیوں امپورٹن تھا کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ دعا کریں آپ کو رائیڈ اف اپیل مل جائیں کیونکہ آپ نے اپیل کیسے ڈالی تو اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی اس سٹیج پہ آپ کے بچے کے سات سال ہو چکے ہیں تو ہوم آفیس اس کو کنسیڈر کرے گا لیکن جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی اور یہ بہت لوگ ہیں جو اس سچویشن کے اندر آتے ہیں جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی اس جگہ پہ بچے کے سات سال پورے نہیں تھے اور اس دوران جب انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہوم آفیس نے بچے کے سات سال پورے ہو گئے یعنی کہ جب جواب انہوں نے دیا بچے کے ساتھ سال پورے ہو چکے تھے لیکن ہوم آفیس پر سیون یئر کو کنسیڈر نہیں کرتا بیکوز اگر قانون کو دیکھا جائے تو وہ یہ بولتا ہے کہ پوائنٹ آف اپلیکیشن پر بچے کے ساتھ سال پورے ہونے چاہیے ہیں اب میں کیوں کلائنٹس کو بولتا ہوں کہ جی دعا کرنے رائٹ آف اپیل ملے بیکوز اب آپ کورٹ میں جائیں گے تو فرسٹ تیٹ ریبینل میں ہیومن رائٹ کے انڈر ججز کو ایک نئی ایک جس کو ہم امیگریشن ایک دوہزار چودہ بولتے ہیں اس میں سیکشن سیونٹین کے تحت یہ بولا گیا ہے کہ جی ون ون سیون کے تحت یہ بولا گیا ہے ججز کو کہ the date of hearing آپ نے assessment کرنی ہے کہ آیا بچے کو ساتھ سال ہو چکے ہیں and why would it be unreasonable for the child to leave the united kingdom تو یہ میں بار بار لوگوں کو repeat کرتا ہوں کہ although immigration rule کے اندر آپ qualify نہیں کریں گے hearing پہ بھی because وہ بالکل home office نے سیئی decision لیا ہے at the time of application بچے کو ساتھ سال نہیں ہوئے تھے لیکن ججز وہ جو immigration act دوہزار چودہ ہیں اس کے تحت بھی assessment کرے گا articulate کی اس میں پھر آپ qualify کریں گے اب یہ الگ بات ہے کہ unreasonable test آپ court میں beat کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ issue ہے لیکن you could apply the case that way تو وہ پھر ایک continuity میں case چلتا ہے ونہا زیاری بات ہے نئی applications ڈالیں گے تو cost بڑی involve ہو جاتی ہے جان تک time frame کی آپ نے بات کی آپ کو in country right of appeal مل ہے please مجھے court نہ کیجئے گا لیکن اس وقت first day tribunal 4 سے 5 مہینے minimum لگا رہا ہے case کو list کرنے کے لیے because ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ listings ہیں مجھے نہیں پتا آپ لندن میں ہیں برمنگم میں ہیں مینچسٹر میں because جس county کے اندر آپ ہیں وہ بھی تھوڑا matter کرتا ہے لیکن roughly اتنا time لگ رہا ہے تو وہ آپ patiently wait کریں پھر آپ نے بڑی interesting بات بولی کہ میبھی آپ نے ایک زمانے میں day two کیا جو section 3c کے تحت آپ کی extent leave تھی کیونکہ آپ نے in time application ڈالی اس زمانے میں right of appeals ملتی تھی first day tribunal کی وہ آپ نے upper tribunal تک یہ تو وہ جتنی آپ نے appealے کی وہ legal time تھا پھر کیا ہوا کہ آپ نے چودہ دن کے اندر according to you آپ نے human right application ڈال دی اور جو ابھی refuse ہوئی ہے اور اس پہ آپ کو right of appeal مل ہے because human right application تھی اب اگر دیکھا جائے ہمارے point of view سے تو اگر آپ اپنا case جیت جاتی ہیں ہم تو یہی view لیں گے کہ جی بالکل یہ سارا stay legal تھا ہمارے client کا because انہوں نے in time application within 14 days 28 days جو ہیں 16 سے پہلے وہ ڈال دی تھی اور ہماری نظر میں continuous period ہونا چاہیے لیکن ذاری بات ہے home office کی interpretation different ہو سکتی ہے اس کے معاملے میں but a lot will depend جب آپ ایک دفعہ اپنا case جیتے تو میرے خیال سے بہتر یہ کہ take baby steps کہ پہلے concentrate کریں اپنے اس case پہ جو بھی آنے لگا ہے first day tribunal میں ایک دفعہ i wish you all the best آپ وہ case جیت جائیں پھر آپ فکر کریں continuous residence period کی because maybe up 10 years lawful residence کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 10 سال بعد ہمیں stay settlement کا مل جائے تو میرے خیال سے پہلے concentrate کریں first day tribunal پہ پھر فکر کریں gap ہے یعنی اور ویسے بھی میں چھوٹی سی عرض کر دوں میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ تاریخ بھئی ہمارا continuous period کا gap ہوا ہے یا نہیں تو میں ان کو دو چیزیں بولتا ہوں کہ ایک تو جی مجھے پوری history بتا دیں اور زیادہ تر لوگ جب history بتاتے ہیں تھوڑی undefined gaps ہوتے ہیں تو سب سے جو آسان طریق ہے میں ان سے request کرتا ہوں کہ subject access request کریں home office کو ڈاس پاؤنڈ آپ کی فیس لگتی ہے 40 days میں وہ آپ کو پوری file دے دیتے ہیں اور اس میں internal notes ہوتے ہیں case work کر کے تو وہ file پڑھ کے بڑی اچھی طرح سے پتا چال جاتا ہے کہ جو آپ کا gap ہے وہ continuous gap break ہوا ہے یا نہیں تو آپ کے لیے بھی یہ request ہے کیونکہ آپ کے پاس بڑا time ہے کہ subject access request اپنی منگوالیں انشاءاللہ آپ کا یہ case conclude ہو جور میں امید کرتا ہوں آپ کے حق میں فیصلہ ہو پھر subject access request کی basis پہ جو آپ کا پیریٹ تھا تی 1 سے switch کرنے کا human right application میں home office اس پیریٹ کو کس طریقے سے view کرتا ہے تینکیو سو مچ فور کول اگلے کالر کی ترف چلتے ہیں ہلو ہلا پکر Jaa walaikum میرے دو کوششن آئیں سر آپ سے مجھے 2016 میں human rights مجھے مجھے رفیوجی status ملا تو 5w visa grant کیا تھا میرے تین بچے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا تھا کیا مجھے تیس دینا ہوگا اگر میں اندفنیت میں جب اپلائے کروں گی اور دوسرا میرا یہ ہے میرا ایک بچہ بیٹش ہے اس کے پاس بیٹش پاسپورٹ ہے اس کا دیت بیٹش تھا تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے میرے ہوم آفیس کو انفارم کرنا پڑے گا اس سے ہوم آفیس کے کے ساتھ پہ کچھ فرق پڑے گا جب اندفنیت ڈالوں گی اپنا دیکھیں پہلی بات ہے آپ نے کہا آپ کو پانچ سال کا ویزا ملے تو وہ ریفیجی سٹیٹس کے لاتا ہے یا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈھائی ڈھائی سال کا ملے تو آپ نے کہا جی ہومن رائٹ پہ ملے لیکن پانچ سال تو میبھی آپ کو پڑھنے میں غلطی ہے کہ اگر آپ کو پانچ سال کا کٹھا ویزا ملے اور آپ نے اسائلم کیا تھا تو وہ اس کو کہتے ہیں ریفیجی سٹیٹس ویزا جو آپ نے ذکر کیا ریفیجی سٹیٹس ویزا پہ اگر آپ کو کٹھا پانچ سال کا ملے اور آپ پانچ سال بعد اپلائے کرتے ہیں جو اس وقت قانون ہیں اس کے تحت نہ تو آپ کو اپلیکیشن فی کے پیسے دینے پڑتے ہیں جو سیٹ پی فارم ہوتا ہے اور نہ آپ کو لائف ان دے یوکی یا انگلیش کوئی ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں ہاں جب آپ کو انشاءاللہ سیٹلمنٹ مل جاتی ہے پانچ سال بعد اس کے بعد جب ایک سال کے بعد آپ نیشنلائیزیشن اپلائے کرتے ہیں بریٹش پاسپورٹ کے لئے تو اس وقت آپ کو انگلیش ٹیسٹ لائف ان دے یوکی اور فیز پی کرنا پڑتی ہے لیکن یہ اس وقت کے قانون ہیں پانچ سال بعد اگر لاو چینج ہو جائے جو انلائکلی ہے ریفیجی پروٹیکشن کے اوپر چینج ہونا فی کے اوپر لیکن اگر ہوتا ہے تو افکرس آپ پہ اپلائے کرے گا جانتا کہ آپ نے بات بولی کہ جب میری نیشنلائیزیشن کی باری آئے گی یا سیٹلمنٹ کی باری آئے گی تو میرا بریٹش بچہ میٹک کرتا ہے تو انفورچنیٹلی نو سیٹلمنٹ کے بعد جب آپ اپلائے کرتے ہیں ہیومن رائٹ کے اندر دھائی سال کا ویزا اس وقت یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ بریٹش ہے لیکن سیٹلمنٹ کے بعد وہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی بیکر جو سیٹلمنٹ اپلیکیشن ہے وہ آپ نے کالیفائنگ پیریڈ پوری کر کے اپلائے کرنی ہوتی ہے and same applies for نیشنلائیزیشن which eventually leads to بریٹش نیشنالیٹی یہ صرف جو دھائی دھائی سال کے ویزے ہوتے ہیں اس وقت کنسیڈریشن ہوتی ہے بچوں کی جب آپ سیٹلمنٹ اپلائے کرتے ہیں نیشنالیٹی اپلائے کرتے ہیں جس کو ہم نیشنلائیزیشن بولتے ہیں آپ کے لئے جو اڈلٹس ہیں اوور ایٹین تو اس وقت وہ آپ کے سنگل کیس کو رفر کرتے ہیں اور کالیفائنگ پیریڈ دیکھتے ہیں اور کنڈیشن آف ایمیگریشن رول جس کی بیسس پہ آپ سیٹلمنٹ اپلائے کرتے ہیں thank you so much for your call اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم السلام علیکم جی مجھے دو تین سوال پوچھنے تھے اوکی پوچھیں پہلے سوال یہ ہے کہ مجھے ابھی ملا ہے تین سال کا انٹرپنیرل ٹائر وان بزنس ویسا ہم سال کا اب جا کے ملا ہے 2012 میں میں نے اپلائی کیا تھا اب جا کے مجھے ملا ہے ہم اور مجھے دس سال کمپلیٹ ہو گئے میرے وائف کے بھی دس سال کمپلیٹ ہو گئے کیا میں پہلے وائف کا اپلائی کروں یا میں اپنا اپلائی کروں دس سال پر ٹھیک ہے سر کر سکتا ہوں نہیں اوکی اور تین سوال یہ ہے میرے چار بچے ہیں جو دو جو ہے بیٹیش بونے اور دو جو ہے آور سائٹس ہیں جون کو جون میں 2018 میں دس سال ہو جائیں گے دونوں کو جو باہر کے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مشروع ہے کہ وائف کے پہلے اپلائی کیا جائے یا میرا اگر اگر میں اپنا اپلائی کرتا ہوں تو وائف اور بچے جو ہے ہو سکتے اللیگل ہو جائے مجھے یہ سوال کرنے اور آئیٹ بڑی مہربانی آپ کی سر دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ جو 10 year lawful residence period ہے اس میں یہ condition ہے کہ پورے دس سال آپ کا continuous and lawful residence period ہو آپ نے بولا کہ day one entrepreneurial آپ کا لگا ہے 2012 میں اپلائی کیا تھا میبھی اب اپیلوں کے ثروح گزریں اور تب اب جا کے آپ کی اپیلیں ختم ہوئی ہیں لیکن یہ بہت ہی لمبا ٹائم ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے تو شاید میری سے وہ confusion ہے لیکن میں ازیوم کرتا ہوں کہ سارا پیریڈ آپ کا lawful تھا تو اب یہ بولنا کہ کیا میں اپلائی کروں وائف کریں وہ آپ کی مرضی آپ دونوں کٹھے اپلائی کر لیں بات ایک بات یاد رکھیں کہ individual application ہوتی ہے آپ کی الگ جائے گی وائف کی الگ جائے گی اور وہ آپ same day service بھی کر سکتے ہیں تو I would strongly recommend کہ اگر آپ کے پاس finance کا problem نہیں ہے تو آپ دونوں جا کے اپلائی کر دیں اور اپنا 10 year جب جنگ کا period پورا ہوا ہے اور وہ لے لیں because 10 year period کے اندر آپ dependent add نہیں کر سکتے اگر آپ کہتے کہ جی میں صرف اپنا کرنا چاہتا اور وائف کا نہیں کرنا چاہتا تو پھر ذہری بات ہے جو وائف ہیں وہ PBS dependent ویزے کی اوپر تو ہیں اور وہ ویزا ان سے ہٹایا نہیں جائے گا لیکن advisable ہے کہ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی وائف 10 year پر qualify نہیں کرتی اور آپ نے 10 year کے اوپر لے لیا ہے settlement تو home office بھی کہتا ہے کہ spouse کا آپ application ڈالیں جس کو FLRM بولتے ہیں in other words آپ کے پاس settled status آگیا ہے آپ نے اپنی income requirement meet کرنی اور وائف کو spouse ویزے کی category کے اندر لے کے آ جانا ہے لیکن اگر آپ دونوں qualify کرتے ہیں تو it is highly advisable sorry not advisable information آپ کو دے رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا indefinite لے لیں اب آ جاتے ہیں بچوں کی طرف قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں اور بعد میں ان کے والدین کے پاس indefinite آ جائے تو وہ بچے British registration کے لیے apply کر سکتے تو جو دو آپ کے بچے ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں regardless of the age at the moment as long as of course under 18 ہو تب ہی میں بچے بول رہا ہوں آپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر indefinite مل جاتا ہے تو وہ بچے eligible ہو جاتے ہیں کہ وہ apply کر سکتے ہیں British passport کے لیے اس process کو کہتے ہیں ہم registration یعنی کہ direct passport apply نہیں کرتے اس process کو کہتے ہیں registration اور جو بچے آپ کے پاکستان سے باہر پیدا ہوئے ہیں یا تو ان کو indefinite کے لیے qualifying period پورا کرنا یا ایک سال بعد جب آپ اپنی naturalization apply کریں گے meaning nationality کے لیے تو provision ہے section 3 کے اندر کہ ایک اپنے بچوں کو آپ while you're applying اور شرط یہ کہ آپ کی wife کے پاس بھی indefinite ہونا چاہیے یا British passport لیکن جب آپ میں سے کوئی ایک apply کرتا ہے کہ indefinite تو ہوگا تو وہ ان بچے کو بیچ میں add کر سکتے ہیں وہ ایک discretion ہے registration کی بچے کے لیے لیکن اس میں must ہے کہ آپ بھی ساتھ apply کر رہے ہوں تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ formula آپ کے اپلائے ہو سکتا ہے I wish you all the best مجھے ابھی بتایا جاتا کہ ہمارے break کا time ہے break پہ جانے سے پہلے جو میں نے few alarm کیے تھے کہ اگر کسی وجہ سے میں آپ کی call نہیں لے سکتا تو آپ please یہ emailیں کہا رہا ہوگا at the bottom of the screen اس کو نوٹ کر لیجئے اس پہ اپنا مجھے اپنا نام اور telephone number بھیج دیجئے I'll get back to you as soon as possible اس کے علاوہ بہت لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اگر شو آپ کا بعد میں بھی دیکھنا ہو تو لسائن سیٹ کے فیس بک یوٹیوب پہ آپ وہ شو دیکھ سکتے ہیں immigration بہتارک اب آپ سے ملقات ہوگی break کے اگلی طرف and I'll take some more calls thank you west london solicitors اگر آپ کا کوئی بھی کانینی مسئلہ ہو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم specialize کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convincing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجئے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com west londonsolisters working with you back to the show اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello 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 جی السلام علی کم تاریک بھائی والیکم السلام تاریک بھائی تاریک بھائی یا پھر وہ جیسے ان کیا تو نائنٹی دیس ونیئر تک ہوتا ہے نا تو اگر میں اس کو بریچ رہتا ہوں تو کس طرح میں اپنی وائپ کو ماں پر لے کر سا ستا ہوں بڑی مطلبی ہے اوکی سوری کور بھی سوال ہے آپ کا جن میں سوال ہے اگر ہی سوال ہے تو کس کیا پروشیس ہوگا ان کو ہم آفیس کو بتانا پڑے گا جانے سے پہلے اور ٹھئی ایر سن پر آن ٹیک ہوگا ماں پر او رائع میں آرز کر دیتا ہوں یار دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ میڈلیس جاتے ہیں میں تو یوکی سے باہر جاتے ہیں اور آپ نے اپنا گھر یوکی سے باہر بنا لیا تو پھر کوئی ویلیو نہیں ہے سپاؤس ویزے کی بکہ اگر آپ چھے مینے سے زیادہ باہر رہیں گے پرابلم آتی ہے ویزے میں تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہم آفیس کو بتا دیں کہ یہ اب جاری ہیں میرے ساتھ آپ ان کو آن لائن انفارم کر سکتے ہیں اور چب بھی آنا ویزٹ ویزا لے کے آ جائیں واپس یوکی نوٹ اپرابلم اور چب فیوچر میں آپ کا پلان ہو کہ میں واپس یوکی میں آنا چاہتا ہوں تو اس وقت پھر آپ دوبارہ جو بھی اس وقت کے قانون ہیں سپاؤس ویزا اپلائے کر کے واپس آ جائیں وہ بہتر ہے آپ کے لئے رستہ then کہ آپ اوور کمپلیکیٹ کریں چیزوں کو اور ان کو ہر چھے مینے کے اندر واپس لے کے آئیں because پھر بھی چب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے اور وہ پیریٹ کالفائنگ دیکھیں گے اور کہیں گے اتنے زیادہ ان کے ٹرپس تھے آنے جانے کے سوال اٹھیں گے because continuous residence period 180 day بیچ میں آ جائے گا تو کافی کمپلیکیشن ہوں گی اور میرے خیال سے بہتر ہے کہ اگر آپ کا گھر باہر ہو گیا ہے کچھ عرصے کے لئے because آپ کی residence وہاں ہو گئی ہے اپنی wife کو ساتھ لے کے جائیں اور home office کو بتا دیں آپ British citizen ہے آپ کی اچھی pay ہوگی Middle East میں when you come back spouse visa پہ واپس ان کو لے آئیں اور ویسے بھی کیونکہ آپ British citizen ہے آپ کا بچہ کہیں بھی دنیا میں پیدا ہو the child would be British citizen so I wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello اسلام علیکم والیکم اسلام sir میرا آپ سے دو سوال ہیں کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ میں دوہزہ سولہ میں یہاں پر آیا تھا اور میرا اب نومیمبر 2019 کے extension کروانے ویزا تو اس کے لئے مجھے کوئی انگلیش ٹیسٹ کرنا پڑے گا پہلے اس سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے کتنا عرصہ پہلے پہلے اپلائی کرنا پہے گا اور آپ سپاؤس ویزے پہ آئے تھے آئی ازیوم یہ میرا سپاؤس ویزے بڑی مربانی ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ جو انگلیش ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے نئی لسٹ اپ کر دی ہے جو کہ مینلی ٹرنیٹی کالیج اور آئیلز اور ویسے بھی جو آپ کے پرانے ٹیسٹ ہیں وہ صرف دو سال کے لئے ویلیڈ رہتے ہیں تو there is a high probability کہ آپ کو ٹیسٹ دوبارہ دینا پڑے گا لیکن وہ آپ ہوم آفیس کی ویڈ سائٹ پہ جا کے وہ چیک کر لیں اپنا ٹیسٹ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی پھر اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے جس میں آپ نے بولا ہے کہ کتنا عرصہ پہلے میں اپلائی کر سکتا ہوں ویسے تو extension کے بعد کوئی ممانت نہیں ہوتی لیکن 28 days a period جو وہ دیکھتے ہیں اور کیونکہ آپ کو ویسے بھی پورے پانچ سال کرنے ہوتے ہیں بہت پہلے اپلائی کریں گے تو اگر پانچ سال آپ کے پورے نہ ہوئے ایک دو ہیں میرے لوگوں نے مجھ سے کبھی پوچھا ہے کہ یہ بھی پانچ سال انہوں میں دو مہینے رہتے ہیں ہمارا ویزا ختم ہو گیا اس پاؤس بکر ہم نے last time extension ذرا جلدی کروا لی تھی تو just lead it up to 28 days roughly اور پھر اپلائے کر لیں یعنی کہ 28 days before the expiration of your ویزا اور آپ پھر اپلائے کر لیں تاکہ آپ کے آرام سے پانچ سال پورے ہو جائیں thank you so much for your call اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello اسلام علیکم والیکم اسلام طریق صاحب کیسے ہیں آپ میں بالکل خیریت سے thank you so much مجھے آپ سے کوچھا تھا کہ میں 10 years کی روٹ پہ مجھے 2 and a half years کا ویزا مل ہے no public funds پہ میرے 2 چائلز میں اور میری وائف کے بھائے انڈیفنیٹ لیگ ہے okay تو کیا میری وائف کانسل ہاؤس کے لئے اپلائے کر سکتی ہے all right thank you so much میرے بھائی میرے پیچر میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی میرے extension میں all right میں ارز کرتے ہوں thank you thank you so much یار یہ لوگ مجھے بہت پوچھتے ہیں کہ ہمیں no recourse to public fund اور اگر ہماری spouse اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں effect تو نہیں پڑے گا تو let me explain کہ اس وقت home office کر کیا رہا ہے جتنی extensions آ رہی ہیں ڈھائی ڈھائی سال کی اگر کوئی بندہ اپلائے کر بھی رہا ہے benefit تو home office ابھی issue raise نہیں کر رہے اور وہ ان کو extensions دے رہے ہیں جب settlement کی باری آ رہی ہے home office کوئی issue raise نہیں کر رہے ہیں ان کو settlement بھی دے رہے ہیں یہ اس وقت چل رہا ہے internal ان کی policy چل رہی ہے جب nationality کی باری آتی ہے جس کو ہم nationalization بولتے ہیں تو میں نے کچھ decisions دیکھیں جس میں home office نے کہا ہے کہ جی آپ نے recourse to public fund لیا تھا آپ کے spouse تھے اس میں آپ party تھے اور کیونکہ recourse to public fund میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سر جو fund ہوتے ہیں وہ couple کو ہی ملتے ہیں بکہ اس میں دونوں کا نام جاتا ہے تو automatically آپ بھی بیچ میں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو nationality نہیں دیں گے جب تک دس سال نہیں گزر جاتے جب آپ نے last time fund لیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت home office کی internal policy چال رہی ہے because اگر آپ no recourse to public fund کیا policy دیکھیں جو home office نے describe کیے اپنے page کے اوپر وہ بہت complicated ہے لیکن nutshell اس کا یہ ہے کہ جی اگر آپ کا spouse جو eligible بھی ہے apply کرنے کے لیے benefits جب وہ جا کے recourse to public fund مانگتے ہیں تو automatically you are party to it because وہ joint basis کے اوپر دیتے ہیں تو آپ بھی recourse to public fund کے اندر پھر دائرے میں آ جاتے ہیں لیکن اس وقت یہ situation چل رہی ہے کہ extensions دے رہے ہیں settlement دے رہے ہیں لیکن جو لوگ nationalization apply کر رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے funds لیا تھے ان کو یہ بول رہے ہیں کہ جی دس سال آپ expire ہونے دیں پھر ہم آپ کو passport دیں گے but funny enough یہ ہر case کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں I think that they're investigating six to seven cases out of ten تو یہ ایک internal policy اس وقت چل رہی ہے but yes اگر آپ recourse لیتے ہیں public fund کی تو اس وقت جو situation چل رہی nationality میں problem ہو سکتی ہے extension میں تو وہ دیں گی دیں گے settlement میں problem ہو سکتی ہے لیکن وہ اس وقت کر نہیں رہے home office thank you so much for your call اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں hello hello assalamualaikum walaikum assalam i have two questions and i will speak in english because i'm not fluent in out of okay all right my question is we just applied for tire one entrepreneurs 200 000 pound last december end of december 2017 but main problem is my solicitor first said that we don't need any maintenance fund as you know it is point based yeah so my solicitor first told me that you don't need any maintenance fund that's why my maintenance fund was not ready when we applied for extension okay but my entrepreneur team partner he got the maintenance fund everything and then my solicitor advised me that my entrepreneur team member he applied tire one extension and he and my solicitor put me you know the SLR HRO as my maintenance was not ready and he told me it will be refused straight away so you will not gain any point he said that if we put your application SLR HRO then we will get some time some 90 days to match my maintenance fund okay so in the meantime we discussed with another solicitor and they said that if my entrepreneur team member he did he do the biometric everything and his file will be on the case worker normal procedure and it will be straightway refused due to I am in FLR HRO so what can we do at this moment so if we go normal way or wait for or any other way to get my 90 days what your advice all right thank you so much is there any other question you have no it's okay all right thank you so much let me tell you the easy part of the equation it's an entrepreneurial team meaning you are a team member your partner is a team member the money was invested into the business jointly so one of the condition that you invested 200,000 into the business means the applicant has invested 200,000 into the business if you are a partner meaning 100 each because you are partners so even if one of the partner fulfills all the mandatory requirements they will not grant him the visa because the investment he only controls 100,000 pounds of the investment because you are the joint partner so he does not own everything in the business you own half the business unless you give away your rights to him so the lawyer who explained to you that if you submit an HRR or application at the same time your team member makes an application for the normal extension there is a high probability he'll be refused on the basis that the investment the 200,000 he hasn't put in it there's another partner in it unless you forgo your side of the money now I do not know how complicated your case is and why it took you so long to realize that there had to be a maintenance and how much time has passed since you maintained maintenance because one other thing is that when you make the application first time proper application you can explain to them that look I haven't made my maintenance there was an oversight on my part could you hold on to my application I'll submit another application after 90 days if you hold on to my application it's a discretion of the home office they can hold on to your application for 90 days they can give you a decision and of course there would be administrative review within the decision you can challenge on the administrative review and all that time is extent and if by luck all this process is taken up to 90 days or all this process is taken up to the time you require to maintain your maintenance you can make a fresh application as long as the gap between the expiration of can take but it is all dependent upon when did you make I mean how much time has lapsed since you started maintaining your funds because it could be 90 days from now when we are talking to each other or maybe it's only 10-15 days left so I think what I would not advise because I cannot give advice on this show the information I think I would give you is go to somebody who very competent in these sort of applications and because you have not made it very complicated your issue but you have made it slightly difficult for yourself to get back on track so you need somebody who is competent enough to understand the timelines and understand how much time the administrative review would take and maybe accordingly after looking at the timeline you're looking at how long you require to have the funds ready advise you and then perhaps if possible and you're within that 14 day window once everything finishes you can make another application for the extension and that application everything would be ready for you so I've tried to make it very simple I don't know if you've understood it but I think it's very important you go to somebody who's competent in these applications and they would advise you how to proceed with this giving you advice doing HRO application I'm just not a big fan of randomly throwing applications at the home office I think you should be truthful for the home office you should be honest to the home office at the end of the day you have just invested 200,000 in this country and I'm pretty sure you would have the money somewhere if somebody had informed you in time that you had to make the maintenance funds for 90 days and I think you should explain all that to the home office and say look just hold on to the application for 90 days and I can go back and resubmit a new application if they don't use their discretion it's up to the home office but at least you would be honest with them making HRO application and all this I like I said I'm not a big fan of going zigzagging to the home office I'm a very straight shooter and I think you should just straight away say to the home office what the situation is if they're willing to give you the time with the application fine otherwise you do the administrative review because all that period is legal then you have another 14 days at expiration of the administrative review and if all that period is sufficient for you to cover your 90 days you can make another fresh application but again these are all hypothetical solutions you need to go to somebody who has knowledge of these things and of course I've not read your papers I think that's what you need to do thank you so much for your call yes assalamualaikum yes assalamualaikum assalamualaikum rihana about karyo please mjj naturalization kye poochna hai mjj 7 sall ho gay indefinite leave ho way jay jay uski fie svera ke barhe me please ab bata de or me dousre town se last year move ho ho is town to cat me que 3 sall se drense joh dene wala ho ap ko 3 sall se jant ho so mai worried ho ke mjj jaha is town me to koji tine sall se jant nai hai or os kere please abhi bata de ke reffrens koon koon se bandou ka zyada zrururi hot naturalization kere all right thank you soma ji mujhe bata jata mire kane me ke break time i balkul abka sawaal sun liya tha main break ke baad apko pahle java dhung before taking other phone calls abha ke paas e-mail bia roug at the bottom of the screen agar kisi wajah se may show ke and dh apki call nai le sakta ya ap muthse rapta karna chate hai to aap is e-mail ke aap naam or telephone number mujhe bhej di jain i'll try my best to get back to you as soon as possible ab am break pe chal ten i will take some more calls after the break thank you issues hummari team residential convencing bhi kerti hai aur ham civil litigation disputes ko bhi handle kerti hai agar aap ka koi bhi canoni masla hai to aap hum se aaj hi rapta kije on 0208 571 1001 our jane se phe kisi nye call kia an nye kasi nye nye nationalization apply kane lg hai an nye nye referiz ki bhat kie mere se dhe document ki fees kitnye hai application top of my head mjhe bhi yad ni kis I know recently bha high hai joh main bhat hai joh ap mcse puchy tih tih referiz ka aik r c r un a lot of people go into different places yot puchy they can give references thank you so much for your call ugle call hello a هلو بلکل خیریت سے thank you so much for asking 3225 لگایا ہوگا مجھے 3,2,2,5 سر ابھی میں نے پوچھنا یہ ہے تو HMRC کو کوئی مسکر نہیں ہے ٹیک سارے پیارے ہیں سر یہ ایسا کیوں کار رہے ہیں اس تو یہ ہے سر اور دوسرا یہ ہے کہ سر اپیل پر کتنے تائم لگ رہے ہیں مجھے ان کنٹری اپیل می لی ہے اور سر کیا چانسز ہیں کہ سر یہ وین ہو جائے گا سر کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ہونے لائکہ دو تین سال اور ہمارے سر سے زائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کی بات بالکل جائز ہے لیکن میں اس کا آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دے دیتا ہوں کیوں آپ کی بات اس لئے جائز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ٹیکس میری مینمنٹ ہوئی HMRC کے ساتھ HMRC نے کوئی ایشو اس کا ریز نہیں کیا تو کیوں ہوم آفیس میرے خلاف ایشو ریز کر رہا ہے دیکھیں جی ہوم آفیس کا ویو ہے وہ بڑا کلیر فورڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی ہائی کورٹ میں کیسز اپر ٹائبینل میں کیسز جا چکے ہیں ہوم آفیس کا ویو یہ ہے کہ جو جو تھری ٹو ٹو فائیو ہے یہ ان کی ڈسکریشنری پاور ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے HMRC سے HMRC نے آپ کے اوپر سیکشن سکس نہیں لگایا وہ ان کا مسئلہ ہے ہمیں آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ چب آپ نے ہم سے ویزا لیا تھا آپ نے ہمیں بولا کہ جی میرا اتنا ٹیکس بنتا ہے کاؤنٹر نے ہمیں بتایا نہیں اور آپ کا ٹیکس کم جمع ہوا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا چار پانچ سال بات جب آپ کے انڈیفنیٹ کی باری آئی یا جب ہم نے آپ سے پوچھا ہے یا آپ کی جب کوئی ویزا اپلیکیشن آئی تو آپ نے یہ ساری امینڈمنٹ کی ہے تو یہ ہوم آفیس کہتا ہے کہ ہماری مرضی ہے ہم تھری ٹو ٹو فائیو لگا سکتے ہیں تو ہوم آفیس کا پوائنٹ او فیو بالکل جائز ہے کوٹ نے بھی یہ بولا ہے بکوز ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ تھری ٹو ٹو فائیو لگا سکتے ہیں آپ کے اوپر بکوز آپ نے پلیز اس کو غلط مطلب بنا لیں لیکن ان کے پوائنٹ او فیو سے بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے ان سے غلط بیانی کی بعد میں یہ بول دینا کہ جی میں نے ٹیکس کی امینڈمنٹ کر دی میں نے ٹھیک کر دی is not good enough اب آ جاتے ہیں اپیل کے اوپر اپیل آپ کی ہیومن رائٹ کے اوپر ہے ظاہری بات ہے اس میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوگی اب ججز کا جو پوائنٹ او فیو اور یہ غور سے پلیز سنیں میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا صرف اس کو سمرائز کر کے بتاؤں گا ججز کا پوائنٹ او فیو ہوتا ہے کہ یار ایک آپ پڑھے لکھے بن دیں اگر آپ نے ایک ہزار پاؤنٹ سے چلو غلطی ہوگی اور اس نے ٹیکس جمع کرا دیا دس ہزار کی انکم کے اوپر ایک ہزار پاؤنٹ اگزیمپل دے رہا ہوں اب آپ ایز ای بزنس مین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ٹیکس لائیبیلیٹی بنتی ہے آٹھ ہزار لیکن ایک سال بعد ایک ہزار ایک ہزار کی ایک ہزار کی ٹیکس لائیبیلیٹی تو آپ نے کوششن کیوں نہیں ایک ہزار سے اگر آپ اس کی جیسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ جو ویرینس آئی ہے آپ نے کیوں اس کو پک نہیں کیا کیوں آپ نے اتنا ویٹ کیا اس ویرینس کو پک اپ کرنے میں اور اس کو امنڈ کرنے میں اور وہ جیسٹیفیکیشن اگر جج کو سمجھ آ جاتی ہے there is a possibility کہ جج اس ڈیسیزن کو پرپورشنیلٹی کے اوپر اوورٹرن کر دے لیکن جب تک ایکزیک فگر نہ دیکھے جائیں ایکزیکٹ یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ نے خرچے بڑھائی ہیں یا انکم بڑھائی ہے یا انکم کم کیے یا خرچے کم کیے ہیں اس کو اجیسمنٹ کو کرنے کے لیے جب تک یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں کوئی بھی جو بندہ اس کام کے اندر ڈیل کرتے ہیں they are very expert in this آپ کو ایڈوائز نہیں دے سکتا کہ جی اپیل میں آپ جیتیں گے یا ہاریں گے بڑی امپورٹن بات یہ میں نے آپ کو بتائی ہے تو کسی کمپیٹنٹ بندے کے پاس جائیں اس کو اپنا کیس دکھائیں تاکہ وہ پہلے والے اکاؤنٹس دیکھیں جو آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کیے تھے پھر وہ والے اکاؤنٹس دیکھیں جو آپ نے منڈ کر کے بعد میں جمع کیے تھے اور وہ ان فگرز میں ویرینس نکالیں ٹیکس لائیبیلیٹی کا ڈیفرنس نکال لے یہ دیکھے کہ کتنا گیپ ہو گیا ہے اور پھر آپ سے پوچھے کہ بھئی چب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے چھیک ہے اکاؤنٹس کی غلطی ہے جو آپ بول رہے ہیں میں ازیوم کروں کچھ اکثر لوگی بولتے ہیں آپ نے اس چیز کو پہلے کیوں نہیں پک کیا آپ نے تین سال دو سال ڈیٹھ سال ویٹ کیوں کیا اس چیز کو پک کرنے کے لیے اگر اس کا کچھ مطمئن جواب آپ دے سکتے ہیں اور اور چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں دیکھنے والی then there is a possibility کہ آپ کوٹ میں اپنا کیس جیت سکتے ہیں but again please don't quote me on this because بہت اور ویریبل چیزیں ہیں جو اس چیز کے اندر آتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اوورال ویو دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیوں لوگوں کی یہ مسانڈسٹیننگ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنا ٹیکس امنڈ کر دیا ہے تو ہم پہ کوئی لائیبیلٹی نہیں آنی چاہیے but home office اس ویو کو نہیں لیتا because home office یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے apply کیا تھا تو اس وقت آپ نے بولا تھا کہ یہ میرے ٹیکس کے figure ہیں تو بعد میں وہ figure change کیوں ہوئے اب اس سے پہلے میں کوئی اور column میں آپ کو اپنی personal opinion بتاتا ہوں اب again یہ personal opinion اس کو آپ law نہ سمجھیں اس کو آپ advice نہ سمجھیں یہ home office بھی تھوڑی کتائی ہوئی ہے کہ جب immigration انہوں نے rule بنائے تھے in PBS point based system کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ جی management account files کریں پندے نے management account files کیے جو بعد میں ٹیکس کو جاتے ہیں ظاہری بات ہے ان accounts کے اندر آپ کی figure change ہوگی because management account کا period کچھ ہو رہا ہے اور text account کا جو period ہوتا ہے وہ normally different ہوتا ہے پھر management account میں کچھ admissible expense ہوتی ہے جو ٹیکس میں بعد میں نہیں ہوتے تو وہ بھی ایک میری نظر میں argument ہے لیکن وہ چپ تک آپ figures نہیں دیکھیں گے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا but I wish you all the best لیکن please کسی competent person کے پاس جائیں کیونکہ یہ کافی complex matter ہے جن جن لوگوں کے یہ problems ہیں اور پھر وہ جا کے ادھر سے discuss کریں Thank you so much for your call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں Hello Asalaamu alaikum walaikum asalaam میں حسین بات کر رہا ہوں لندن سے Actually میرا question یہ تھا کہ خاتون جو میرا بھی بالکل سیم انہی کی طرح case ہے کہ میرا بیٹا یہاں پہ آیا تھا May 2009 میں 2010 میں اور اس کے بعد مسلسل جائیں پہ ہے تو ہم نے بھی application جو تھی وہ سات سال کے بیس پہ کی تھی لیکن وہی مسئلہ ہے کہ وہ تقریباً چھ سال سات مینے ہوگئے تھے write of appeal مل گیا ہم نے appeal بھی کر دی لیکن میرا question یہ ہے کہ جو انہوں نے refuse کیا کہ time اتنا پورا نہیں ہوا ابھی code میں case بھی ویسا ہی ہم لڑیں گے ویسے جی کہ اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا جواب ہم لیں گے لیکن اس کو بیٹے کو یہاں پہ سات سال نو مینے لگتار ہوگئے رہتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو آپ کیا اس پہ اب شروع سے اب بھی جائیے گا نہیں آپ شروع سے میرا شو دیکھ رہے تھے جی جی ٹھیک ہے سر میں دوبارہ بول دیتا ہوں دیکھیں میں تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں کیونکہ میں بڑا ڈیٹیل میں اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ نے میرا شو شروع سے دیکھا تھا تو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں بڑے ڈیٹیل میں جواب دیا تھا اور پھر بھی آپ نے مجھ سے پوچھا بھی کال کر کے مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ کال کریں میں سو دفعہ آپ کو جواب دوں گا لیکن اگر آپ شو سنتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے سو نہ ہونے چاہیے لیکن جب آپ نے اپلائی کیا تھا بچے کو ساتھ سال پورے نہیں تھے آپ اس کیس کو کیسے لڑیں گے تو اگر آپ کا کوئی ان کی نظر میں فور چائل گو بیک تو آلدھو امیگریشن رول میں آج ہم امیگریشن کوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن انڈر سیکشن جو امیگریشن ایک جو جس کے لیے اس میں چیز کو ڈسکس کر سکتے اس میں قانون یہ ہے جو آپ کا سیوئن یئر پیریٹ دیکھا جائے گا وہ دی ایٹ آف ڈیسیزن دیکھا جائے گا تو میں یہ بول رہا ہوں کہ پیراگراف 2 سے ای ٹھنگ سکس ہے ٹو سیوئن ایٹ ہے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں پڑے گی سیوئن یئر کے اوپر بچے کی اور وہ ٹائم جو کاؤنٹ ہوگا سیوئن یئر کا وہ اپ ٹو ڈیٹ آف ہیرن کاؤنٹ ہوگا جو آپ نے بولا کہ اب بچے کو سال سال نو مین ہوگئے تو میں بھی آپ کی مجھے نہیں پتا ہیرنگ کاب ہے میں لکھا نہیں تھا تو جس دن بھی آپ کی ہیرنگ ہوئی اس ٹائم تک بچے کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا تو امیگریشن رول کے اوپر پھر آپ نہیں چلیں گے آپ امیگریشن ایکٹ 2014 پہ چلیں جو ججز کے لئے ہے لیکن گھوما پھر آکے بات وہی بن جاتی ہے تو حسین بھائی یہ ہے اس چیز کا جواب thank you so much for your call اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello hello assalamualaikum walaikum assalam میرا question بھی 7 years کی اس پر ہے لیکن میں ابھی تک آپ کی نہیں سنا کیونکہ میرا mute TV اور میں hold پہ تھی جی کوئی بات نہیں میں یہ پوچھنا چاہتے ہوں میرا یہ کیس ہے کہ میرا بچہ 7 years کا ابھی ہوا ہے اور اس کو آٹیزم ہے اس دی تو اس کی سپیشل نییڈ ہیں سپیشل سکول جاتا ہے اور کافی اس کے ساتھ ہونا پڑتا ہے مطلب ٹھرپیز اور جی جی میں نے لاسٹ یر اپریل نے اپنے بچے کی یہی 7 years بیس سے کیا لیکن کیس کیا بٹ اس وقت اس کو ساتھ سال ہوئے نہیں تھے سکر سیو منس رہتے تھے لیکن ہمارا جو لویر تھا انہوں نے بولا کہ اس وجہ سے تھوڑا سا کیس ڈیفرن ہو جاتا ہے ہیومن سوائل ابھی تو اس سات سال سے کفی اوپر ہو گئے مہینے تو ہم لوگوں کو کچھ لائر یہ بول رہے ہیں کہ آپ نیو اپلیکیشن سب ہونے والے ہیں اس دیسمبر میں اور ان کیس ہم کے واپس لے دیں تو ہماری پیس پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے میں بڑی مربانی دیکھیں میں صرف آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں تو پلیز اس کو اڈوائس نہ سمجھیں بکیس اڈوائس کے لیے مجھے آپ کے کافی اور ڈاکمنٹ دیکھنے پڑیں گے اگر آپ کا 10 year پورا اور ہے تو اس کو انٹیک رکھیں بکیس وہ آپ کے پاس ایک جیل بیکگراؤنڈ میں چیز ہے کہ آپ کے 10 year اس کنٹری میں پورے ہوتے ہیں اور آپ اپلائے ہو رہے ہیں ہوم آفیس آگے سے مڑ کے کہتا ہے کہ ہم اس application کو 7 year کے اندر نہیں کریں گے تو میں اکثر اپنے clients کو کہتا ہوں اگر cost بہت زیادہ ہے اپلیکشن ڈالنے کی اگر آپ چار پانچ لوگ ہیں تو دعا کریں کہ آپ کو in country right of appeal مل جائے under the human rights تو چب آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی lawyer ہے وہ جا کے judge کو یہ بات بولے گا کہ جی ٹھیک ہے immigration rule کے اندر ہم meet نہیں کرتے اس requirement کو بچے کو سات سال نہیں ہوئے تھے لیکن چب ہم لوگ immigration rule سے ہٹ کے immigration act 2014 کی بات کرتے جو judges پہ apply ہوتا ہے اور article 8 کی جب آپ نے assessment کرنی ہے تو آپ کے لئے relevant date is the date of hearing اور آپ بچے کو سات سال ہوگئے ہیں اس کے لیکن آپ اس application کو withdraw کریں اور آپ نئی application ڈالیں on the basis of 7 year لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر پھر issue آجاتا ہے کہ home office شاید اس application میں issue تو نہیں آتا وہ پیسوں کا issue آجاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنے آپ کے فیملی members ہیں اور آپ کے پس یہ funds ہیں بھی نہیں پہلی application اسے صرف آپ IHSR charge واپس ملے گا تو وہ بھی کافی دیر بعد ملتا ہے تو آپ پیسے اپنی جیب سے دینے پڑیں گے نئی application کے لیے تو یہ اب آپ خود سوچ لیں کہ آیا آپ کو wait کرنا ہے right of appeal کے لیے یا آپ نے application ڈالنا پہ چاہتے ہیں because this is all on cost اور اگر انہوں نے right of appeal نہیں دیا تو پھر بھی آپ واپس جا کے اپلی application ڈال سکتے ہیں but of course eventually that will affect your lawful residence period میرے خیال سے it's very important کہ آپ کسی بندے کے پاس جائیں آپ case discuss کریں چار پانچ اور سوال نے جو آپ سے پوچھیں گے اور پھر آپ کو بڑا competent جواب دیں گے کہ آیا اس scenario میں آپ کو wait کرنا چاہے یا آپ نہیں apply it's all about money at the end of the day مجھے بار بار کار میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے show time ختم ہوتا ہے show ختم کرنے سے پہلے میں ہمیشہ ایکی ریکویسٹ کرتا ہوں ساروں سے اپنا خیال رکھیں ڈرائیو سیفلی اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینز دی انشاءاللہ تعالی same time on وینس ٹی وی اللہ حافظ